مردک جوانکر کے ساتھ ساملتا جڑ گئے ہیں آسیش تباری آسیش جس طریقے سے مدیپردیش میں جو حلچل ہے وہی اب 37 گھر میں دیکھنے کو مل رہی ہے پھر تک شروب سے مہاپور اور چننے کی جو بات نکل کر رہی ہے بپکشی پارٹی سرکار کو گھر رہی ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ ایسا پہلے بھی ہوتا تھا تو اب کس طرح سے اب جو بپکشی پارٹی ہیں وہ مرچہ کھولنے جا رہی ہیں دیکھیں مرچہ تو اتنی سے کھول دیا ہے جو خاص طور پر بپکشی پارٹی کی طور پر بیجی پی کی بات پر ہیں تو بیجی پی نے سرکار کی اس فیصلے پر گہری آپتی جتائی ہے اور یہ دلیل دی ہے کہ سرکار منمانی کر رہی ہے اور جس طریقے سے نرواشن کی پرٹیہ کی جو پرمپرہ رہی ہے اسے کہیں نہ کہیں سرکار اس در سے توڑنے کی کوشش کر رہی ہے کہ نکائے چناؤں میں کانگریس کو قراری شکست جھل نہیں پڑھ سکتی ہے دراصل یہ مدی پردیش میں چناؤں کی پرٹیہ بدلنے کے ٹھیک بات چھتے ہیں اور یہ مانا جا رہا تھا کہ یہاں بھی پاشد ہی ماں پور اور اجکش کو چونیں گے اور اس دشاں میں سرکار نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے ایک سب کمیٹی بنائی ہے کیابنیٹ کی سب کمیٹی اور ایک ٹائم پورن فریم دیا ہے کہ پندرہ تاریخ تک یہ کمیٹی اپنی ریپورٹ سرکار کو سوپے گی اور یہ مانا جا رہا ہے کہ جب کمیٹی اپنی ریپورٹ سرکار کو سوپ دے گی اس کے ٹھیک بات ایک نوٹی سوزیشن سرکار جاری کر دے گی اور پرتش پڑھانی سے مہاپور کے نیرواتن کی تکیہ کے دشاں میں آگے قوایت کی جائے گی حالانکہ پولٹیکل رییکشن اس پرانے شروع ہو گئے لیکن ایک مہتپورن پہلو یہاں پہلی ہے سچناند اپاس نے مرشہ چڑھ گیا ہے بی جی پی پروکتہ سچناند جس طریقے سے دیکھا جائے مدردیشت باد اب کانگریس اسی راہ پر چھتیزگر کی نکل پڑی ہے اور جو سب کمیٹی بنائی گئی ہے کیا یہ سب کمیٹی جو کہا پہ یہ جا رہا ہے کہ اس کے نردے کے بعد ہی جو کچھ بھی ہوگا لیکن کیا یہ صرف ایک دکھاوا ہے مہن سب کمیٹی یا پھر باقی اس کمیٹی کا آدھار پر یہ فیصلہ لیا جائے گا سب کمیٹی کے بلے کا راجمیتک نوٹنگ کی ہے اور پورونا کا نگنا جس پرکار سے انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ پارشت آلکھ سے جنے جائیں گے اور مہاپور کا ڈیریکٹ کلیکشن ہوگا جو پرکریہ چل رہی تھی اس پر مہار لگائی تھی اور اب آشانک بدلنا یہ نشطی طریق سے جمکہ کا افمان ہے سب تیزگر سے مسانتوں کا افمان ہے اور جس پرکار سے یہ نگنا ہوا ہے کہیں نہ کہیں جس پرکار سے انہوں نے ایک فروے کر آیا اس پردیش میں اور لائی بی کی ریپورٹ آئی ہے اس ادھر پر یہ تیز ہو گیا کہ مہاپور ان کے تہی پر بھی چنکر نہیں آنے والے ہیں لوگ سبح سے چناؤ کی پھندرہ ورثی یہاں پر آنے والی ہے اس پرکار کی ریپورٹ آنے کے بعد ان کو سبراہت لگی کہ اب ہم سفتہ کا ترکیو کر سکتے ہیں سفتہ کے بل پر خرید حرکت کر کے مہاپور بنا سکتے ہیں اس لئے آنان بھانان نے اس پرکار کی کمیٹی کا نوشن کی کر کے اور اس پرکار کا جو میرنے لیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں جنبہاناں کو ڈکویت ہے جنبہاناں سے یہ اپنے اس پرکار سے پرزا تنتر ہے اس پرزا تنتر کی بھرچہ کر رہے ہیں لوگ سنتر کی حسنہ کر رہے ہیں جو ماندے پرانلی یہاں پر اس پردیش میں چل رہی تھی کہیں نہ کہیں اپنے مہت پارکھوں کے چلتے ہیں راجنیتک کا اس پرکار کا نیرنے لے کر سبتہ کا کھلا بروبیوک کرنے کی ایک پاجش جو ہے اس نیرنے کے پیچھے چکی ہوئی ہے سچراندی جس طریقے سے دیکھا جائے تو اس میں بھی پارشد جو چنے جائیں گے وہ جنتہ کے دوارے چنے جائیں گے ایک طریقے سے دیکھا جائے جہاں کونگریس یہ بھی کہہ رہی کہ پچھلے پہلے 20 سار پہلے ایسا ہی ہوتا تھا ایک پرکریا وہ بھی ہے لیکن اس پرکار کا اس پردیش میں نیرنے لیا گیا تھا مادنی بکٹی منٹری جنہیں سویان ہوئی مہا پور کا چناؤں ہوگا اب اچانک اس پرکار کا نیرنے لیا تو سمجھ میں آگے کہ مہا پور کے چناؤں میں ہماری پراجے شکیت ہے اور اس پرکار کا نیرنے جو ہے پدلا جا رہا ہے کہیں کہیں جنتہ کے جو ہوتھ ہیں اس کا اپمان کیا جا رہا ہے جو ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ کے آدھار پر اپنے پارٹی کو بچانے کے لیے اس پرکار کا نیرنے لیا جا رہا ہے سفتہ کا درکیوں کرنے کے لیے نیرنے لیا جا رہا ہے سچنان دی لیکن جس طریقے سے دیکھا جائے کہ مہا پور جس طریقے سے آپ نے بولا کہ ڈر رہی سرکار اور اس لیے جنتہ کے سامنے نہیں جا رہی ہے تو اگر پارشد بھی چنکے آئیں گے تب بھی اگر دیکھا جائے اگر آپ خود بول رہے ہیں کہ نکہ نکہ چناؤں میں نہیں ہونے والی ان کی تو پھر اس کی چنکہ کا وشہ ہے جب جیت ہوگی نہیں تو زیادت کی بات ہے کہ پارشد اس پارٹی کے آئیں گے ہی نہیں دیکھیں پارشد جہاں تک ہوتا ہے بہت دلگت باہونا سے بہت الگ ہوتا ہے پارشد میں اس ویستی کا مہت پہ جادہ ہوتا ہے جو پارشد کے لیے پرتیشی ہوتا ہے اس کا جنتہ میں کس پرکار سے اس کی پکل ہے کس پرکار سے اس کی پہنچ ہے جن سب باتوں کے ادھار پر پارٹی تو ایک کمبال ہوتی ہے اس کے لیے لیکن اس کا جو چھوی ہے وہ کام کرتی ہے اس کے ادھار پر ایمتی ایک ایسا ہے کہ پارشد جس پرکار سے نرگلی چنکر آئیں گے کس پرکار سے کمجور پارشد چنکر آئیں گے ان کو دھنبل کے ادھار پر شریف کر کے مہا پورفنا بنائیں گے یہ ریندی پیر نے بنائی ہے ستھنا دیہ بس بات بی جی پی کیا کرنے والی ہے اور بپرکشی دل کیا کرنے والے ہیں بہتی جائے پر پارٹی چنانوی میدان میں اترے گی نشید رکھ سے ان سب باتوں کو جنتا کے پرشد میں لے جائے گی سے آخر جنتا کا یہ افمان سانتے سٹارٹے کر رہی ہے مزداتوں سے افمان کر رہی ہے لوگ کنٹر کا اس پرکار سے افمان کر رہی ہے ان سب باتوں کو لے کر جائیں گے اور چنانوی میدان میں جیسا لوگ سبا کے سماع میں ہم تو سباکتا ملی کہ پارشد میں ہمارے چنانوی میسے سے سلی تمام جان کری ساجہ کرنے کے لئے شکریہ آپ کا سچانان جی ہمارے ساتھ آسیش بنی ہوئے لگاتا آسیش جیس طرح کہ دیکھا جائے بی جی پی گھگیر رہی ہے کانگریس کو کانگریس یہ دے رہی ہے ترکی بیس سال پہلے بھی ہوتا تھا بیس سال پہلے ہوتا تھا تو اس میں کوئی صدھار کر کے یہ پرڑالی لاغو کی گئی تھی لیکن اب اس پرڑالی کو ہٹا کر پرانے پرڑالی لاغو کرنے کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے کی منشا کیا ہے دیکھیں منشا تو صاف طور پر جو راجنگی پریکشاک ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سرکار کہیں نہ کہیں کانگریس جو ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنے ہی مہا پر بٹھانا چاہتی ہے چونکہ جس طریقے سے لائی بی کی ریپورٹ جیکل سچند اپاسنے کر رہے تھے ضرور یہ بات کے انپوٹس سامنے آئے ہیں کہ گرامر علاقوں کو چھوڑ دیا جائے تو شہرینی شہطر ایسے ہیں جہاں پر کانگریس سرکار کو لے کر یہ پرسپشن ڈیولاک ہو رہا ہے کہ وہاں پر کانگریس سرکار کی نبضہ دو ہزار اچھارہ کے ویڈان سبات جناہوں کے خورنا میں کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ دی میکائیوں میں کانگریس کے مہا پور بٹھانے ہیں تو ایسے میں یہ جو فارمولا پر سرکار کام کر رہی ہے کانگریس کی سرکار کام کر رہی ہے کہ پارشد کے چناؤں ہوں گے اور پارشد ہے وہ میر اور عدیقش کا چناؤں کریں گے اس پر کہیں نہ کہیں کانگریس مجبوط ہوتی نظر آ سکتی ہے لیکن ایک آروپ یہ بھی ویڈے پی لگا رہی ہے کہ خلیت فروپت کو بڑھاوہ ملے گا راجلتک طور پر اور فائدہ اٹھانے کے لئے سرکار ایسے قدم اختیار کر رہی ہے جسکہ راجل میں نرواشن کی پرکیا چل رہی ہے اور پچھلے کئی چناؤں میں پرٹیکٹ پرانالی کے تحت چناؤں کے جریے مہاپ اور عدیس کا چناؤں ہوتا آیا ہے تو یہ تمام ایلیگیشنز جو ہیں وہ بی جی پی اور کانگریس کے بیتر تیج ہوتے نظر آ رہے ہیں اور چونکہ اب سب کمیٹی بنی ہے تو ازاہی سی بات ہے کہ سب کمیٹی اپنی ریپورٹ پندر تاریخ تک دیکھی اور پرکار اس ریپورٹ کے اعداد پر نوٹیفکشن جاری کرے گی اور اس فارمولے کو 36 گرد میں امپلیمنٹ کرنے کی درشان میں اپنی قدم آگے بڑھائے گی لیکن ٹھیک اس بیچ بی جی پی کے کھانے سے جس طریقے سے جانکاری ملتی ہے بی جی پی اسے لے کر ایک میٹنگ جل سے بھی ہے کہ اس کے اسے لے کر ایک پیٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹن بی جی پی شاید ڈائر کر دے چھیکی آسیس جو کمیٹی سب کمیٹی بنائی گئے وہ سب کمیٹی کیسے سر میں کرے گی کہ سادھار پر آپ اتتی وغیرہ ادبرز کرے گی دیکھے سب کمیٹی جو بنائی گئی ہے سب کمیٹی تمام نکائیوں سے سچھاو لے گی اور سچھاو کو ہی کمپائل کر کے اپنے ریپورٹ سرکار کو دے گی پندر تاریخ تک تا تائنگ بارن فریم میں کمیٹی کو چکی کام کرنا ہے اس لئے کمیٹی نے اپنے کام کو اس طریقے سے شروع کر دیا اور دراصل یہ ایک پرکریا ضرور سرکار کر رہی ہے لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ کام لگ با پورا ہو چکا ہے کمیٹی نے فوجت اور پر لوگوں سے سچھاو لے لیا ہے اور اس لئے کمپائل کرنے کے بعد جب سے ریپورٹ سرکار کو ایک کمیٹی سوپے گی اور کمیٹی کی ریپورٹ ملنے کے بعد سرکار نوٹسیکشن میں جشتہ اپنے قسم آگے بڑھائی گی تمام جان کر گئے شکریہ شکریہ شکریہ